اشون جی یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان اسپانسر یہ آتنکوادی گھٹنا رہی ہوگی تین سو کلو آر ڈی ایکس آخر کار کہاں سے آئے گا اور کیسے آیا یہ اپنے ہاپ میں ایک بڑا کوششن ہے وہاں تک پہنچا اور دس بارہ دن تک وہاں گاڑیوں میں گھونتا رہا یہ ایک بڑا سوال ہے جس کے جواب ہم کو آس تک نہیں ملے لیکن انہوں نے ایک دوسرے سوال ہمارے سامنے کھڑے کر دی اس انٹرویو نے کیا سرکار ہماری پوری طرح سے لاپرواہ تھی پوری طرح سے ناقابل تھی جو کی ستیپال ملک اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں اور لاپرواہی تو اس حد تک کی جس کا ذکر بھی شیطل جی نے بھی کیا کہ پانچ ہوائی جہاز مانگے تھے ان کو ائر لفٹ کرنے کے لیے وہ لب نہیں کرائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ راجنا سنگھ کا اپنا فیصلہ شاید نہیں رہا ہوگا یہ اس طرح کے فیصلے بڑے فیصلے پی امو بھی اس میں انوالڈ رہا ہوں آپ کی ٹپ پڑی دیکھئے شیطل جی نے جو بات کہی وہ بلکل صحیح ہے کہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ پاکستان نے کیا 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 کہا سے لیکن اسی انٹرویو میں ستپال مالک یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا سارا رڈی ایس اتنے دن تک گھومتا رہا اور ہمارے انٹریجنس کا یہ زبردست فیلیور رہا ہے ڈوال جی جیسے انسان ہو جو پاکستان کے اندر آتنکوادی کیمپ کے نقشے لا سکتے ہو اور وشو کو ہم ابھی رشیا اور یکرین کے یودھ کو تھا انہیں روکنے کے لیے بیٹ میں مدہستہ کرتے ہیں اتنے بڑے ہم وشو گروہ ہو گئے ہیں تو یہ آرڈی ایکس گھوم رہا تھا اس کی جانکاری تھی نہ تھی میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کھیا کرایا کس نے اس میں ایک آروق کی جگہ ہے کہ کیا یہ ہونے دیا کیا آرڈی ایس کی آپ کے پاس جانکاری نہیں تھی اس کے بعد آپ نے انٹریجنس فیلیور کے لیے کس کو جمعیدار کیا آج اتنے دن ہو گئے کوئی بات چیت نہیں کیا گرہ منتری کے پاس جو ڈیمانڈ آئی تھی انہوں نے ان کو کس بینہ پر منع کیا کوئی بات نہیں آئی راجنیتک پوائنٹ آف یو سے ہم دیکھے تو راجنات سنگھ گرہ منتری ہوتی ہوئے بھی نردر موڈی کے کوئی بہت خاص آدمی نہیں تھے کہیں نہ کہیں ان کو کھٹکتے تھے ان کو بیٹے کو بلا کے ڈاٹنے کی جو چرچہ مارکیٹ میں آئی ہے وہ بھی سامنے تھی اور یدی یہ گرہ منتری کا فیلیور ہوتا تو میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو نردر موڈی جی نے راجنات سنگھ کا پولٹیکل کریئر ختم کر دیا اسی لیے ستیپال مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے آدرنیہ پردھان منتری جی سے یہ بات کہی تو انہوں نے مجھے چپ رہنے کے لئے تھا آگے وہ کہتے ہیں کہ ڈوال صاحب جو سرکشہ سلاکار ہی نہیں دیش کے وہ میرے کلاس میٹ بھی ہے میرے ورگ مٹ رہے بہت اچھے دوست ہیں میرے میں نے بہت دکھی ہو کہ جب ان سے بات کی انہوں نے مجھے کہا کہ اب بس کچھ مد بورو اس پر چپ رہو اس میں چپ رہنے والی ایسی کون سی بات تھی اور ستیپال مالک یہ دی وہ بول دیتے ہیں اس ٹائم پہ تو اس میں گرہ مطلی کا بلی چلا جاتا اور کیا ہوتا سرکار بار بار چپ رہنے کی بات کیوں کرتی ہیں آگے ستیپال مالک ایک بات بھی کہتے ہیں کیونکہ آج دونوں سینئر جنرلسٹ ہے میرے تو مجھے لگتا ہے ستیپال مالک یہ کوئی بیروکریٹ نہیں تھے جو گھرونر بنائے گئے تھے وہ ایک راجنیتک وقتی ہے اس لئے انہوں نے وہ آشنکہ بھی جاہر کی کہ شاید اس کا پولٹیکل مائلیج لینا ہوگا آنے والے چناؤں میں وہ جگ آشنکہ جاہر کرتے ہیں یا شکیتہ بولتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہے اس لئے کیونکہ پلوہ ماں کو اچھی طرح سے بیچا گیا ہے وہ شہادت کو بیچا گیا ہے وہ چاریس لوگوں کی لسٹ لگا لگا کے سٹیج پہ بیچا گیا ہے تو پھر کئی سوال ہے جس کے جواب نہیں آتے آپ نے جب ٹاپک آج لیا کی ستیپال مالک اس ادھوڈن سے یا یہ جو رہسی ادھوڈن کیا انہوں نے اس سے سرکار ہل گئی سرکار نہیں ہلی دیش ہلا ہوا ہے یہ سرکار کے کان پہ جو تک نہیں رہیں گی آج انہوں نے اتنا منیج کر دیا کہ غلام نبی آفدار جیسے آدمی جس نے پارٹی سے در کنارہ کر دیا یہ کتاب لکھتے ہیں اور کتاب میں کہتے ہیں کہ راہل گاندی ویدیش میں اونچت ادھوڈن پتیوں کو ملتے ہیں نام تک لینے کیلئے ڈرتے ہیں ادھوڈن پتیوں کا اور ایک درار ٹھائی پترکار کو انٹریو دیتے ہیں اس کے بعد پورا بی جے پی اور پورا سرکار ٹوٹ پڑتے ہیں کہ راہل گاندی بتائیں کس اونچت ادھوڈن پتیوں کو ملتے ہیں آج ستیپال مالک یہ راجپال تھے جب یہ گھٹنا ہوئی تو کیا راجپال نے یہ دی اس گھٹنا کا پردہ اٹھایا ہی اس پہ کچھ تتے سامنے رکھے ہیں تو کیا سرکار کا دائت وہ نہیں کہ اس پہ اوپر جواب دیں آپ کو کہنا ہو تو آپ ان کو پاگل ہوشیت کر دیں لیکن کچھ تو بول نہ ہوگا لیکن اس سرکار نے ایک نیا طریقہ دھون لیا ہے جن سوالوں کے جواب نہیں ہوتے اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہم فج جائیں گے وہاں وہ موند وردھارن کر لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کسی اور بات کا چاہے پیگیسیس ہو چاہے ہنڈن بگ ریپورٹ ہو چاہے ستیپال مالک کی بات ہو چاہے چائنا کا ایگریشن ہو سرکار کسی اور ایشو پر بات کرتے ہیں پردان منٹری کہتے ہیں کہ مجھے لوگ گھیر رہے ہیں مجھے بدنام کرنے کی بات کر رہے ہیں نورٹ اس میں کہتے ہیں کہ لوگ یہ دکی ہے کہ ان کو کریڈٹ کیوں نہیں جاتا انہوں نے ساٹھ سال تک کچھ نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کیوں نہیں دیا جاتا نریشن بدلنے کا پیاس کرتے ہیں ہنڈن بگ ریپورٹ کے سامنے راہول گاندھی نے ویدیش میں بدنامی کی وہ بہت بڑی بات ہو گئی راہول گاندھی تو آپ کے حساب سے تو کچھ آئیڈنٹیٹی ہے ہی نہیں اس کی آپ کے سڑے ہوئے سپوکسپل کی جو اوقات نہیں ہے کہ نگر نگم کا چناؤ لڑنے کی وہ تک کہہ دیتے گی ہے پپکو ہے اس کی کیا اوقات ہے بولنے کی تو پھر راہول گاندھی نے دیش کا اپمان کے سکیا لیکن جس دیش کو ایک اوڈیوگی مطلب کمرشیل ویابیچار جہاں پنپ رہا ہے دیش میں آرتھک ویابیچار جہاں پنپ رہا ہے اس کو یہ دی کوئی انگیت کرتا ہے تو اس پہ سرکار مہون ہے ایک شبد بولنے کو تیار نہیں اب آپ دیکھئے سرکار پورا اپیسوڈ کھا جائیں گے پورا کرناٹک کے چناؤں کو لگتے رہیں گے اس کے بعد کرناٹک کے نتیجوں پہ بات ہوگی ستحپال ملک پہ کوئی بات نہیں اس کے پہلے بھی انہوں نے بولا ہے اس کو پہلے انہوں نے کہا کہ جب کسان آندولن چل رہا تھا اور جب میں ملے گیا پردھان منتری جیسے اور کہا کہ ساتھ سو کسان مر گئے ان کاظن کو واپس لے لو تو انہوں نے دو ٹک بات کی میرے لئے مر گئے کیا اس دیش کا پردھان منتری صرف چھپال انت کا سنہ رکھتا ہے اندر دل نہیں رکھتا ہے کیا کیسے بول گئے وہ کی میرے لئے مر گئے کیا لیکن ان کے اس وقت دوے کے بعد کیا سرکاری پکش یا بیجی پی کے طرف سے یا سرکار کیا پی اموں کے طرف سے سرکار جہاں فستی ہے سرکار جہاں سرکار کو لگتا ہے انہوں نے غلط کیا میں مانتا ہوں کہ چلو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سب پاکستان نے کیا سرکار کا انٹیلیجنس فیلیور ہے سب کچھ ہے لیکن کیا چھپنیج کی سینے میں اتنا بڑا دل ہے کہ وہ اس فیلیور کو بھی اپنے سر آخو پر لے تیرے میٹھا میٹھا گب گب اور کڑوا کڑوا تو 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 نہیں چلے گا انہوں نے کئی بات بولی ہے انہوں نے 370 بھی بات کر دی انہوں نے کہا 370 میں گورنر ہوں گورنر تھے وہ راجعپال ایسے راج کے جہاں سرکار برکاس ہوئی تھی جو بارڈری سٹیٹ ہے جو اس دیش کے جس راج کے وجہ سے یودھ تھوپے گئے ہیں دیش پہ وہاں کے گورنر آپ کو آپ نے ایسا آدمی کو بنایا کہ 370 اور 35 یہ ہٹانے کے پہلے اسے پوچھا تک نہیں گیا اس کو بتایا تک نہیں گیا چند گھنٹے پہلے اس کو بولا گیا کہ ایک کاغج آئے گا سائن کر کے بھیج دیجئے کیونکہ اس کاغج کے بغیر وہ 370 پارلیمنٹ میں آ نہیں سکتا یہ یہ سرکار کی یہ ایڈمیسٹیشن ہے سرکار کا تو آپ نے ستطپال مالی سے لائک بھی نہیں تھے کہ اس کو آپ یہ بتاؤ بھی تو کیوں آپ نے ان کو وہاں پہ گورنر کیا کیوں دیش کے ساتھ کھلوار کر دی جمہو کشمیر یہ کوئی پورے دیش کی ویراست ہے وہ پورے دیش جھوڑتا ہے جمہو کشمیر کے لیے روتا ہے جمہو کشمیر کے لیے آج چالیس لوگ مارے گئے آج ہم اس لئے نہیں کہ یہ کس نے کیا گلتی کس کی ہوئی سوال ہے کہ اس دیش میں جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے جو اس دیش کے پرجا تنتر پہ اس دیش کے ایکتہ پہ اس دیش کے سویدھان پہ وشواس رکھتا ہے لوگ تنتر پہ وشواس رکھتا ہے وہ رات کس کے آنکھوں میں پانی آتا ہے جب شہادت کی خبر ٹیوی پہ سنتے ہیں یا آگ بار میں پڑھتے ہیں چالیس لوگ گئے چالیس لوگوں کے اجھے سے چار سو پریوار برباد ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کوئی کوئی کسی کی جواب دے ہی نہیں پاکستان نے کیا پاکستان اندر چاہ کے گھس گھس کے کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے رہتے ہو آپ انتظار کرتے ہو کہ تُو ایک مار پھر میں ایک مارتا ہوں تُو ایک مار پھر میں ایک مارتا ہوں ایسے کرتے کرتے تو دیش ختم ہو جائے گا میرے آتاک پاڑی گتیوی دیا کیوں نہیں رکھی نور بندی کے بات کے ہاتھ سے ہی ہے ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر گوگل پلے سٹور پر